میں کیسے فراموش کر دوں وہ منظر کہ جب بہنیں اپنی عزت اور عبروں کو بتانے کے لیے ٹرین کی پچری پر لیت کر اپنی جان دے دیتی ہیں ہزاروں لاکھوں خواہشات کا گلہ گھونٹا جاتا ہے تب جا کر یہ وطن یہ مٹی یہ خاک اپنا نقیب بنتی ہے ہم بھی موجود تھے تقدیر کے دروازے پر لوگ گالت پر گرے ہم نے وطن مانگ لیا مگر صدر علی وقار آج تو یہاں یہ حال ہے کہ جہاں عزتوں کے لٹنے پر بھی حاکموں کا من اپنی کرسی پر رکھتا ہو جہاں تری پی سوٹ پہنے شخص کی عزت ہوتی ہے اور غریب انسان کو دھتکار دیا جاتا ہے جہاں سانہائے کوئٹہ میں گرنے والا لہو کا قطرہ شہر قائد کی فضاؤں میں پلتی ہوئی موت جہاں ہر جانب بے بطی بے ہسی مایوتی آنسو در کہ اچانک میرے زمین کو ایک آواز زنچوڑتی ہے شرابے کوہن پھر پلا ساقیہ وہی جام گردش میں لا ساقیہ مجھے عشقے پر لگا کر اڑا میری خاک جبنو بنا کر اڑا مایوسی ناومیدی ناکامی کے درمیان روشنی کی ایک کرت دکھائی دیتی ہے پھر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ ہاں ابھی اس وطن کی کوک بانج نہیں ہوئی ہے اس وطن نے ایسے جانبازوں کو ایسے سفوتوں کو جنم دیا ہے جو پین اس مہران میں اپنے سینے پر تو گولی کھا لیتے ہیں پر وطن کی عزت کا سودا نہیں کرتے پولیس اہلکار کے نزہ کی آخری ہچکی ہفتہ علم بھلنگ کرتی ہے ارے شکریہ پاکستان کہ آپ نے ہمیں وہ جانباز بھی دیا جس نے اپنی زباز کو کٹوا دی مگر زندہ کے درو دیوار پر اپنے لہو سے پاکستان زندہ باد لکھ کر سپاہی مقبول حسین بن گیا شکریہ پاکستان کہ آپ نے ہمیں سترہ سالہ اعتزاد حسن دیا آپ نے ہمیں پوراکستان چھے سالہ ابن شہید اظہر دیا جو آج بھی سینہ تان کر کہتا ہے کہ میں بھی اپنے بابا کی طرح پاک فوج میں جاؤں گا یہ جان بھی جھٹی ماں کے سپوٹ کر کے اپنے سینے پر پاکستان کا پرچم سجاؤں گا شکریہ پاکستان آپ نے ہمیں انسان کے روپ میں پرشتہ عبدالل ستار ایڑی دیا مسیحہ قوم حکی محمد صحیح دیا دکھی اور تڑکتی انسانیت کا درد رکھنے والا عدیب رزوی دیا آئیے صدر علی وقار آپ کو ایک فلاہی ہسپتال میں دلیری سے کینسر کا مقابلہ کرتی سکینہ دکھاتی ہوں ناتوا کاندھو کا سہارا بنتا میکینک عزیز دکھاتی ہوں جو باروی میں امتیازی نمبر حاصل کرتا ہے چار عالمی ریکارڈ بنانے والا دک سائیبر کٹ بابر پاکستان کا نام روشن کرنے والی پہلی خاتون فائٹر پائلک آئیشہ پاروک بھی تو یہی کہتی ہے نا شکریہ پاکستان